اسلام کی تعلیم بڑی متوازد ہے ایک طرف سوال کی مضمت ہے مت اپنا نست سوال دراز کرو کسی کے سامنے جو سسخات پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس مانگو اللہ سے اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے نست سوال دراز کریں تو سخت مضمت ہے اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیوشن بن گیا ہے ایک پیشہ بن گیا ہے وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافع ہے اور جس طرح کی ہم خیرات باٹھتے ہیں پانچ روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے ہاتم تائی کی خبر کو لات مار دی حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیوشن اور بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی ایک کو لے لو آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو اور پھر اس کی مدد کریں لمسم کریں پھر وہ پانچ روپے نہیں ہے ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتے ہیں پس سائلین و فرقاب لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے اما سائل فلا تنھر جھڑکو نہیں اچھا بھئی نہیں تو ان دونوں کے درویان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو ہو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا کیا پتہ اس کی واقعی پلجن کیا ہے تو سوال کی مضمت اور سائل کو جھڑکن کی ممانیت حتیٰ لبکان خالی ہاتھ نہ لٹاؤ اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتیری پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا اسے ٹھوک کر لپاؤ